اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ریال سے ہوں گے ویلکم ٹو ٹکٹولوجی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے سولوینی امبیسی تہران سے جو ہمیں اپ ڈیٹ ملی ہے سولوینی ویزا اسپیشلی سولوینی امبیسی تہران کے لیے انڈاکومنٹس تو لیگلائز ہوتے تھے سولوینی امبیسی تہران سے اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جو آج ہم شیئر کریں گے اور ایک بری حبر ہے سولوینی امبیسی تہران سے تو آج میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا ساتھ آپ کو سکرین شوٹ پروف کے ساتھ دکھاؤں گا بھی تو ویڈیو پر چلنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو گائز آج ہی سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں سولوینی امبیسی کے بارے میں تیمپوری ریزیڈنٹ پرمیٹ فرم سولوینی امبیسی تہران ان ویڈیوز میں میں نے کلیرلی ایک چیز مینشن کی ہوئی ہے کہ ان ویڈیوز کے لیے ایدھر سٹوڈنٹ ویڈا ہے یا ورک ویڈا ہے آپ نے تیمپوری ریزیڈنٹ پرمیٹ لینا ہے ٹی آرپی لینا ہے تو کچھ ڈوکومنٹس ریکارڈ ہوتے ہیں جو آپ کو لیگلائز کروانے ہوتے ہیں سولوینی امبیسی تہران سے پاکستانی پاسپورٹ پر ان افغانی پاسپورٹ پر ان ڈوکومنٹس میں میں نے بتایا ہوا ہے اگر آپ کا ورک ویڈا ہے ورک ویڈے پر آپ ٹی آرپی لے رہے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ کی کوپی اور پولیس کلیرنس سیٹیفکیٹ جسے پی سی سی کہتے ہیں یہ دو چیزیں لگلائز کروانے ہوتی ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ فیزا پر لے رہے ہیں تو آپ کو اپنے ایڈوکیشنل سیٹیفکیٹس اور پاسپورٹ کوپی یہ لگلائز کروانے ہوتے ہیں سولوینی امبیسی تہران سے پہلے کیا سین ہوتا تھا کہ آلموسٹ یہ جو ڈی آرپی کا پرسیس ہے سولوینی امبیسی تہران سے پاکستان اس کے لیے یہ پہلے ہی بہت ڈیفکرڈ تھا لیکن لگلائزیشن کے لیے لوگوں کو آنا نہیں پڑتا تھا ہمیں وہ بیٹے تھے اپنے ڈاکومنٹس ہم ہی در سے سولوینی امبیسی تہران سے لگلائز کروا دیتے تھے اور انہیں جسٹ اپنے فنگرپنٹس کے لیے بعد میں آنا پڑتا تھا ٹی آرپی کا جو پرسیس ہوتا ہے اس کے لیے آنا پڑتا تھا لیکن اب امبیسی نے اپنے رولز اور ریگولیشن ٹوٹلی چینج کر دیا ہیں اب نیو رولز کے مطابق جیسے کہ آپ یہ سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ کسی کے ڈاکومنٹس لگلائز نہیں کروا سکتا حالانکہ یہ بہت ہی ایک اللوجیکل جون کر نیو رولز ہیں ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک پاور فٹورنی ہوتا ہے اٹھوٹی لیٹر ہوتا ہے پروپر اس بندے کا پاسپورٹ ہوتا ہے اوریجنل ڈاکومنٹس ہوتا ہے اس میں اس نے ہمیں پاور فٹورنی دی ہوتی ہے لیکن لازٹ ویک سے جو ہم نے ڈاکومنٹس پہلے ہم کروا رہے تھے ڈاکومنٹس میں میری ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کافی لوگوں کے ڈاکومنٹس کروائے ہیں ایون ہنڈرز کی تعداد میں ہم نے ڈاکومنٹس کروائے ہیں لیکن لازٹ ویک سے یہ ڈاکومنٹس نہیں ہو رہے ہیں یہ امبیسی نے کلیر کٹ لکھا ہے اور ہم نے جا کے انفرمیشن کنفرم بھی کی ہے تو انہوں نے ہمیں یہی رسپونس دیا ہے کہ اب جس کو بھی ڈاکومنٹس لیگلائز کروانا ہے اسے ان پرسن آنا پڑے گا سلوینی امبیسی تہران اور آکر ڈاکومنٹس لیگلائز کروانے ہوں گے تو یہ اپڈیٹ مجھے شیئر کرنی تھی بہت سائے پاکستانیس کے مجھے میسیجز آ رہے تھے سعودی عربیہ سے بھی جو پاکستانی تھے انہوں نے بہت زیادہ ٹرک ورک پرمیٹ کے لئے پلائی کیا ہوا تھا ٹی آئر پیو نے ملنا تھا اور وہ اتنے ہنڈرز کی تعداد میں مجھے ٹیکس آ رہے تھے تو میں نے کہا ایک ویڈیو سے میں سب کو بتا دوں کہ ہم آپ کے ڈاکومنٹس لیگلائز آپ نہیں کروا سکتے کوئی بندہ آپ کے ڈاکومنٹس لیگلائز کیا گئے پھر ہمیں یہ تو ایران کے بہت چکر پڑ جائیں گے جی امبیسیز پاکستانیوں کے لئے اور افوانیوں کے لئے ہر کوئی امبیسی پرسس ڈیفیکل سے ڈیفیکلٹ کر رہی ہے لیکلائزیشن کے لئے بھی آنا پڑے گا بعد میں آپ کو فنگرپرنٹ کے لئے انرولمنٹ کے لئے بھی آنا پڑے گا تو پھر آپ ٹی آر پی آپ کو مل جائے گا اور آپ سلوینیا جا سکتے ہیں سلوینیا ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کہ سلوینیا امبیسی تہران سے جن پاکستانیوں نے ڈاکومنٹس لیکلائز کروانے ہوتے ہیں انہیں خود ان پر سنانا پڑے گا ایران ڈاکومنٹس لیکلائزیشن کے لئے اور لیکلائز کروانے ہوں گے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ایک ہی اپوائنمنٹ ہوتی ہے لیکلائزیشن کی اور فنگرپرنٹ انرولمنٹ کی جی نہیں ایسا نہیں ہوتا لیکلائزیشن کے اپوائنمنٹس سیپرٹ ہوتی ہے فنگرپرنٹ انرولمنٹ کی جو ہوتی ہے اپوائنمنٹس وہ سیپرٹ ہوتی ہے دونوں ڈیفرنٹ اپوائنمنٹس آپ نے لینی ہوتی ہیں اور جا کے اپنے ڈاکومنٹس لیکلائز کروانے ہوتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ویزا کے لئے اور تہران میں جو پاکستان ایفلیٹیڈ ایمبیسی ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اگر آپ کا کوئی پوشن ہے تو کومنٹ بوکس میں ڈالیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا نہیں تو ایک نیکسٹ ویڈیو میں مزید بنا دوں گا جو بھی آپ کا پوشن ہوگا تھانکیو سو مچ اللہ پیس